اسلام علیکم ٹوڈنٹس میں ہوں عویس چہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایڈوکیشنل ویلی آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے نائنٹھ ٹینٹھ فستیر سیکنڈ یئر کے ریزلٹ کے حوالے سے آپ کے پیپر چیکنگ کے حوالے سے آپ کی پیپر چیکنگ ہونے کی حساب سے ہے کتری سٹرک ہوگی اس کے حوالے سے میں آپ کو سارا گائیڈ کروں گا تو سب سے پہلے چونکہ اگزیمنیشن کلاس ٹویلو کے ہوئے تھے تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ ٹویلو کلاس کی چیکنگ نارمل کیس طرح ہوتی ہے اور اس سینریو میں کیس طرح کی ہوگی تو نارمل چیکنگ جو پیپر کی آپ کی ہوتی ہے وہ ہوتی اس طریقے سے ہے ٹویلو کلاس کی خاص طور پر تھوڑا سی اس کی چیکنگ ہوتی ہے کیوں بہت سے دیفنیشن کے ساتھ اگزیمپلیں لکھتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹ فارمولا نہیں لکھتے ہیں تو آپ کا ان کا بورڈ کا ایک رول ہوتا ہے کہ دیفنیشن لکھی ہے تو ایک نمبر ملے گا یا ڈیر نمبر ملے گا فارمولا لکھا ہے تو دو نمبر اگر کسی چیز کا فارمولا نہیں ہے تو ڈائیگرام ڈائیگرام نہیں ہے اس کی ٹائپس لکھنڈ ہے ٹائپس نہیں ہے اس کا گراف بنائیں آپ کچھ بھی ایکسٹرا لاز بھی لکھیں گے تو آپ کو دو نمبر ملیں گے اس کے بعد چونکہ کلاس کے پیپر ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹائپس کلاس کی پیپر چیکنگ اس ٹائم اس سیچویشن کے اندر پیپر کے حصاب سے بتاتا چلوں تو ایک ٹائم کا پیپر مشکل آتا تھا ایک ٹائم کا پیپر آسان آتا تھا تو اس ٹائم پیپر چیکنگ ٹائپس کلاس کی نارمل ہوگی لیکن ٹائپس تیر نائنٹ ان کی ڈپینڈ کرتا ہے ٹیچر کے اوپر ٹیچر کے اوپر کیسے ڈپینڈ کرتا ہے ٹیچر کے اوپر ڈپینڈ ایسے کرتا ہے میں پیپر چیکنگ کے حوالے سے پہلے ایک اور بات بتاتا چلوں میں نے اس ویڈیو میں 9th اور 1st ڈیرین کے 11th کلاس کے آپ کو سپیشل اگزیم کے حوالے سے بھی گائیٹ کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھ رہا ہے تو پیپر چیکنگ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے چیکنگ کے اوپر کیسے میں نے انسٹرگرام میں کچھ سٹوری دیکھیں تھی کچھ ٹیچر کی یا کچھ ٹیچر سے میری پرشنگ کونٹیکٹ بھی ہوا انہوں نے کہا جو ہم پیپر جو میرے تعلق والے ہیں انہوں نے کہا پیپر میں ہم ایسے چیکنگ کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر سو پیپر کا سٹھ ہمیں مل رہا ہے نا تو ہم زیادہ سے زیادہ اس میں دس بچوں کو فیل کر رہے ہیں یا سپلی دے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر اس سے زیادہ ہم پیپر میں بچوں کو کسی کو سپلی دے رہے ہیں تو ہمارا جو چار سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ پیپر کو چیک کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اس کو اس ساتھ سے پاس کریں تو پیپر سٹرک چیکنگ اتنی زیادہ نہیں ہو رہی پھر بھی ڈپینڈ کرتا ہے ایکزیمینر کی اوپر ایکزیمینر کی نظر میں آپ کا پیپر پیارا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا تو آپ اپنے پیپر کو ابھی بھی ڈائی میں خوبصورت بنائیں جن کے سپیشل ایکزیم ہونی ہے اس کے حوالے سے بتاتا چلو سب سے پہلے ٹینتھ اور ٹویلز کلاس آپ سارے جانتے ہیں کہ نائنز کے پیپر نہیں ہوئے اور آپ کے جو ہے سیکنڈ یر کے فرسٹ یر کے سوری پیپر نہیں ہوئے آپ پر رموٹ کر دیئے گئے تھے تو سپیشل ایکزیم کس کلاس کے ہونے ہیں کیا ہونے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو بڑی امپورٹن بات ہے بہت امپورٹن پوائنٹس ہیں دیکھنے آپ نے سب سے پہلے آپ کیوں نے سپیشل ایکزیم میں نے کیا تھا سب سے پہلے ہونے ایک سپیشل ایکزیم جن بچوں کے نمبر کم ہیں وہ نمبر زیادہ لے سکیں گے اس کے بعد کرونا ایکزیم ہوں گے کرونا ایکزیم کا مطلب جو بچے پیپر کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں دے سکے جو سپیشل ایکزیم کی تیاری نہیں کر سکے وہ سپیشل ایکزیم دیں گے لیکن ان کا لیکن ان کا یونیورسٹی کا ایڈمیشن پرابلم کرے گا یونیورسٹی کا ایڈمیشن کیسے پرابلم کرے گا موسٹ یونیورسٹی کی ڈیڑھ ہتم ہوگئی ہوگی تو پرابلم ہوگی اس کے بعد نائن تھ اور فرسٹ سیئر کے حالے سے بات کریں تو منت چل رہا ہے اگست فور ایکزیمپل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہمارے پیپر جو آپ کے ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ کے سپیشل ایکزیم ہونے ہیں فور ایکزیمپل اگر گورنمنٹ کرتی ہے فور ایکزیمپل تو اس کے دو مینے بعد مینیموم سپیشل ایکزیم ہونے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگست پر اکتوبر یعنی دسویں مہینے میں جا کے آپ کے سپیشل ایکزیم ہوں گے اور اگلے سال ٹینھ کلاس کی بات کریں تو یکہ مارچ کو آپ کا ٹینھ کلاس کا پہلا پیپر ہوگا تو آپ چار میں انہوں میں ٹینھ کلاس کی تیاری کیسے کریں گے پورا سال نائن کی نہیں ہوئی دیڑھ سال ملا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بیواکوفی ہے نائن کلاس کے سپیشل ایکزیم دینا بہت بیواکوفی اس طریقے سے فرس کے بھی اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہونے ہیں پہلے اپنے آپ سینیریو دیکھیں کہ بھئی میں سیکنڈ یئر کی سیکنڈ یئر فاسٹ یئر کی کمپیریٹیو بہت مشکل ہے خاص طور پر ایف ایسی ایس پری میڈیکل پری انجینرنگ اور آئی سی ایس بہت مشکل ہے میچ بلکل نیئے سکمسٹری بلکل ہی نیئے کمپیوٹر ساری پروگرامنگ آگئی ہے تو آپ کو سوچنا بڑے گا آپ نے کیا کرنا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سپیشل ایکزیم کی طرف توجہ رہے دیں بلکہ سیکنڈ یئر کی طرف توجہ دیں اس کے علاوہ آخری بات آخری بات آپ سے کرلوں گیس پری پیپر کے حوالے سے آپ کو نائنھ ٹینھ فرسٹ یئر سیکنڈ یئر نائنھ کے اپلوڈ ہو رہے ہیں اس سال اور تمام بکس اپلوڈ کر دی گئی ہیں سیکنڈ یئر کے آپ کوئی پیپر اٹھا کے دیکھ لیں اور میرے گیس پیپر دیکھ لیں تمام گیس پیپر میں سے ہی گوشن آئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فرسٹ یئر اور نائنھھ والے بھی میرے گیس پیپر کے مطابق تیار کرتے ہیں جو کے پلی لیسٹ میں نے اپلوڈ کر دی گئی ہے آپ نے پلی لیسٹ پر کلک کرنا ہے اور تمام آپ کے نائنھھ اور فرسٹ یئر کے بیپر آ جائے گئے تو آپ نے ان کو دیکھ رہا ہے اچھا ہے لکھے سے ان کو تیار کرنا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسندہ یوگی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جو نیچے آ رہا ہے آپ اس کو کلک کرنے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہا ہے آپ سبسکرائب کے بٹن کو دمائیں آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا آپ کی تیاری اچھی ہوگی اپنا اور ورد و نواز کا خیال رکھیں اللہ حافظ